ہلو جی میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں اور سننے کو ملے گی کہ پچیس بائیکر بائیک سے پاکستان ٹو مکہ کا ٹور کرنے والے ہیں یا پھر نکل چکے ہیں ایسا کچھ ٹائٹل ہے اس ویڈیو کا سو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیسٹ آلیٹ ناؤ ناظرین آپ نے بائی ائر لوگوں کو عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہوئے تو دیکھا ہوگا لیکن آج یہاں پر لہور میں سے پچیس افراد اس طرح ہیں جو اپنی موٹر سائیکلوں پر عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں اسلام علیکم والاکم السلام کیسے حاصل کرتے ہیں سر مجھے یہ بتائیں ماشاء اللہ خوشن سیب لوگ جو یہاں سے پچیس افراد عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں اور کتنے ہزار کلومیٹر سفر دائے کریں گے کتنے بیسے لگیں گے بسم اللہ علماء نے آپ کی سوال کا جو آپ دینے سے پہلے میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں ایک آیت ہے کریم میں کل سیروفی لڑتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما جی جی دنیا کی سیار کرو تو بے سید مسلمان ہمارے لیے سب سے جو مقدم ہیں وہ مقب مقرم ہیں اور خانہ کعب ہیں ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم دینہ خانہ کا پہنچے اور وہاں اسی زیارت کریں اور اللہ کا گھر دیکھیں تو اس مقصد کے لیے ویسے لوگ بائی اٹھ جاتی ہیں پیسے فورڈ کرتے ہیں جو فورڈ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم فورڈ نہیں کر سکتے ہیں پھر میں ایڈوینجر کا بھی چھوک ہے سودیہ رکھوں صرف یہ نہ سمجھے کہ زیارت کے لیے یہ حاج کے لیے ہے یہ ویسے بھی دیکھنے کے قابل ہے چنانچہ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب میں دیرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دو مہینے کا ہے چودانہ زار سے زیارت کلومیٹر ہم فاسرت ہے کہ ہماری پچیس بائیکرز ہیں اور اس میں ہم نے جن ممالک میں جانا ہے اس میں پاکستان اس کا علاوہ ایران اس کے بعد دبائی اس کے بعد یو اے ای اور اس کے بعد ہم نے ایڈاک اور اردن اور سودی ارب تو اس طرح ایک راستے سے ہم نے جانا ہے اور دوسرے راستے سے باپسانا ہے اچھا گھوں صحیح ہے اچھا یہ پچیس لوگ ہیں اس میں آپ بھی شامل ہیں جی اس طرح سے بائی شہاں سے میں اس میں شامل نہیں ہو سکا اس میں اس کی دو وجوات ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ اصل بات بلاوے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو بلائے گا اور دوسرے بات یہ ہے کہ وسائل کیا ہے کیونکہ میں بینک سے ریٹائر ہوں چھ سال پہلے میں وائس پریزیڈن تھا میری ڈیڑھ لاکھے قریب تنہا تھی میری جو تو پینچن بنی تھی وہ پچھپان ساٹھ ہزار بنی تھی مگر ہمارے الائیڈ بینک جو اس کے مالکان ہے جو پرائیوٹ ہو گیا تھا کافی سال پہلے ہماری پینچن ہوں نے سیز کر دی دو دار دو میں تو اس کے نتیجے میں ہمیں پینچن ہی ملتی ہمارے پر وسائل نہیں ہے یہ جس مورسائل میں بیٹھا ہوں یہ مجھے توفہ ملا تھا توفہ ملا تھا اور اس طرح مجھے سو سے زیادہ ہی نام ملے حتیٰ کہ عمران خان نے بیٹھ بھی دیا اور سائن کر گیا کیونکہ میں کھیلوں میں سال لیتا تھا مجھے وہ ہی نامات ملے اس کے بعد ہے جو تھی نام میں میں پھر میں نے سفر کیا اس ٹیولر میں یہی نام ملے پھر میں میری اکیس کتاب میں ہیں میں نے چاریس ملک دیکھیں ہیں تو وہ پیٹے جو میری کتابوں میں میری دو کتابوں کا بار ملے خود مجھے صدار دیوار ملے پکستان سے یہ تو میں نے پہنا ہوئی نا سکارف یہ پوری دنیا میں ہیں دو سو ملکوں میں دس کروڑ سے زیادہ گل گائیڈر گل سکورٹ ہیں فرض کیا آپ کا ایک ادارہ ہے ادارہ میں کام کر رہے ہیں آپ کا ادارہ لہور میں یہاں لہور میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے پشاور میں بھی ہے لندن میں بھی ہے امیریکہ میں بھی ہے جب آپ کراچی پشاور یہ کسی دوسرے چہر جائیں گے لندن جائیں گے امیریکہ جائیں گے آپ کہیں گے میں فلان ادارے سے طول ہے میرا وہ اگر چاہے کا ٹائم ہوگا تو آپ کو چاہے پہ لیں گے کٹسی کے طور پر میزبانی کے طور پر اور اگر ان کے پاس کھانے کا ٹائم ہوگا تو کھانا کھلائیں گے وہ آپ سے پوچھیں گے بھی اپنے ہوتل ٹھین ہے آپ کہیں گے ابھی میں دیکھ رہا ہوں سوچ رہا ہوں کہاں جاؤں تو آپ کہیں گے ہمارے پاس تو ٹھینے کی جگہ آپ رائے بھی لیں اور اس طرح یہ کوئی ایسی احسان کی بات نہیں ہوتی اگر وہ ہمارے پاس ہیں تو ویسے ہم بھی کرنے گے تو اس طرح یہ جو دو سو ملکوں میں دس کروڑ سے زیادہ گلس کوٹ ہے تو ہمیں جو دیا جاتا ہے نا وہ دیا جاتا ہے سبق ہے اس میں جو اس کے نصب لائن ہے اگر آزم مقاصل میں ہے کوپ میں ہائیکنگ کیمپنگ تراکی کشتی نانی اور اسے پاس دوسروں کی مدد کرنا اور اس کے پاس تقریبی مقابلہ جاتے زلزلہ زدگان کی مدد کرنا اور آفر زدگان کی مدد کرنا تو اس طرح ہمارے اندر انسان دکھی انسانیز کی خدمت یہ ہمارا جذبہ ہے بلکل بلکل آپ کا جذبہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں جیسے کہ آپ نے کہا وسائل کی کمی کے بعد بھی میں نہیں جارا اور دوسرا بلاوے کی بات ہوتی ہے تو کتنے یعنی کہ ان کے کتنے پیسے لگ رہے ہیں سات لاکھ سے سات لاکھ سے سات لاکھ کیسے میں ایک بات تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں بائیئر کی نسبت بائی روڈ سستہ پڑتا ہے بائیئر جب جاتے ہیں تو صرف ایر ٹکٹ نہیں ہوتی وہ سارے ائرپورٹ ٹیکس ہوتا ہے اور بھی کئی ٹیکس ہوتا ہے اس میں بہنگا پڑتا ہے بہنگا پڑتا ہے تو بائی روڈ کافی سستہ پہلے بھی لوگ سیپ پہ جاتے تھے کافی سستہ تھا اس سے پہلے لوگ گوڑوں پہ لیکن ایک پچان جیسے آپ نے پتا ہی پچان اگر لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کو رہائش بھی فری خانہ بھی فری کچھ اس طرح کا جانکے کر دیں دنیا میں برد روڈ کا بیائی لگتا ہے پھر ہمارا بائیس کوٹ کا لگتا ہے تو اس طرح میں پہ چان لیتے ہیں چودہ ہزار کلومیٹر کتنے دنوں میں یہ تیع کریں گے یہ ایک مہینہ جانے کا ایک مہینہ کا ٹوٹل دو مہینہ کا پیلڈ ہے ایک مہینہ جانے کا اور ایک مہینہ اور ہر ملک میں پائی پائی دن ٹھائر ہے پائی پائی دن ٹھائر ہے اور عمرہ کرتے وقت اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہم نے ایک ملک سے داخل ہوں گے اور دوسرے کنارے سے باہر نکلیں کیا بات ہے یعنی کہ پورا ایک نقشے کے انہوں نے چلنا ہے میں تھوڑی آپ کی بات کو ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں نے تو انہی سو ترانوے میں کیا تھا میں نے اگر پیریس کی بات کرنے ہو نیو یار کا آنکھیں باند کرو تو میرے سامنے آیتا ہے اگر پیریس کے افل ٹاور ہے تو میرے سامنے آیتا ہے اسی وجہ جسے آپ لوگوڑ میں رہتے ہیں اگر آپ کسی اور جگہ شہر چلے جائیں ایک کراچی چلے جائیں میناری پاکستان تو آپ کی نظر ہو کے سامنے آپ کو نظر آتے ہیں سارے نوستے بھی میرے جی نیشن سارے چیزیں جہ داشت میں محفوظ ہوتی ہیں تو انیس سو ستانوے میں جب گولڈن جبلی تھی پچاس سال ہوئے تھے ہمارے بینک کے کچھ لوگوں نے اس میں جانے کی کوشش کی تھی تو وہ امان تاک اور آگے تاک چلے بھی گئے تھے لیکن انہوں نے تھوڑی پلانی مورسائی کو پرام تو بنایا مورسائی کو گئی نہ جب وہ سعودیہ داخل ہونے لگے تو انہوں نے کہا بائک آیا تو انہوں نے کہا بائک تو نہیں آیا تو پھر وہ انہوں کو مجھ پورا واپس آنا پڑا تو اس سے پہلے کئی لوگوں نے کوشش کیا حضرت شیخ صادی بہت بڑا نام ہے انہوں نے چودہ سال سفر کیا بائی روڈ بسوں پہ اور انہوں نے کئی حج بھی کی ہے وہ بھی سعودی روڈ تک ہے اچھا یعنی کہ اب یہ تو جا رہے ہیں بائک پہ سفر کر رہے ہیں وہ مالک میں داخلہ کیس طرح ان کو ملے گا ہاں وہ اس طرح سے ہے ہمارا ادارہ ایکسپلورٹرین ٹوریزم سرویسیز تو ہم نے تمام ان کے بھیجے مکمل کر دی تمام بھیجے ہم مکمل کر کے جائے ہیں کیا بات ہے جی ناظرین آج ہمارے ساتھ مقصود احمد چکتائیسہ موجود تھے اور یہاں پر پچیس خوش نصیب افراز جو عمرہ کے سعادت حاصل کرنے کے لئے اور موٹر سیکل پر یعنی کہ وہ جا رہے ہیں چودہ ہزار کلومیٹر یہ سفر لگے گا اور تقریباً پر پرسن ساڑھے ساتھ لاکھ روپے یعنی کہ انکم کہنا ہے کہ ان کے اوپر لاغت آئے گی آخر میں جاتے جاتے پیغام جی میں ایک پیغام دینے جاتا ہوں میں نے ذاتی طور پر ایران ترکی بلگاریا رومینیا ہنگری فرانس جرمنی انگلنڈ ڈنمارٹ سریڈن نوروی بیلجیم ہولین فیزرلینڈ ٹائنا میسر امریکہ جگر کئی ملک دیکھے ہیں لیکن جتنا خوبصورت ہمارا ملک پاکستان یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں شاید ہی دنیا میں ہوں اور آئے کی جو تقریبی اس کا ثبوت ہے بہت شکریہ کیا وعدہ اللہ حافظ یار میں سوچ رہا ہوں کہ کتنی حمد چاہیے ٹور کے لئے بھائی صاحب تھے اس ٹور میں سے جس شامل تھے جو ٹور نکلا ہے سات لاکھ پر ہیٹ خرچہ آ رہا ہے لیکن انہوں نے ایک یونیک نئی سی چیز بتائی مجھے نہیں پتا تھی کہ ایک ان کا گروپ ہوتا ہے جو دس کروڑ بیس کروڑ لوگ دنیا بھر میں فیلی ہوئے ہیں ان کا ایک گروپ ہوتا ہے جو جہاں پر آپ ان کے گنٹری میں جاؤ گے ان کے پاس جاؤ گے یا پھر آس پاس جاؤ گے تو وہ مدد کریں گے آپ کی تھوڑا بہت رہنے کے لئے کھانا پینے کے لئے جو بھی دے سکتے ہیں وہ اس وقت پر چودہ ہزار کلومیٹر کا سفرتیا کرنے والے ہیں ایک عجیب کارنامہ کرنے والے ہیں ایسا کرتے ہوں میں لوگ پہلی بار میں نے دیکھا ہے مجھومتے ہوئے جائیں گے دوسرے راستے سے آئیں گے اور عمرہ بھی کریں گے بھائی عمرہ کے لئے بلاوہ آیا ہے پہنچیں گے کریں گے ان کی دلی دمنا ہے ایسے جا کر کریں تو وہ کرنا چاہتے ہیں مطلب ایک دعا ہے کہ ان کی مکمل کمپلیٹ ہو جرنی اور اچھے سے ہو اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سائننگ آف